اسلام علیکم فرنس میں ہوں عروج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ان ترک فورٹسو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے شاہی ٹکڑے جو کہ بہت ہی ایزی ریسیپی سے ہم بنانے لگے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنیں گے اور کیا کہ اس کے انگریجنس ہیں تو یہاں میں نے لیے ہیں ڈرائی فورٹس اور ان کو کٹ کر لیا ہے ساتھی میں نے لیا ہے کھویا چینی لیا ہے میں نے یہاں پہ دو جگہ ہاف ہاف کپ کر کے اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں کنڈینس ملک اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور کچھ بریڈ کے سلائسز لیے ہیں میں نے اور ان کی ایجز کو کٹ کر لیا ہے اور ان کو بیچ سے بھی کٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں میں نے پین میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اور اس میں میں ہاف کپ شگر ایٹ کر رہی ہوں اس کا ہم شیرہ بنائیں گے اور یہاں میں یوز کروں گی ون کپ ملک دوسرے پین میں میں نے ون کپ ملک ایٹ کیا ہے اور ساتھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہاف کپ شگر اور تھوڑے سے اس میں ڈرائی فورٹس ایٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے کہ بس اس میں ایک اوبال آ جائے تو یہاں اس میں اوبال آ گیا تھا اور میں ساتھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں کنڈنس ملک جی فرینڈس یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کیا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھی ہاں میں نے طوے پہ آئل ڈالا ہے اور اس کے اوپر ہم بریٹ کے سلائسز کو سیک لیں گے تھوڑا سا اس کو ہم کرسپی سیکیں گے کیونکہ یہ دودھ میں اور شیرے میں جا کے نم ہو جائیں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا کرسپی فرائی کریں گے جیسی یہ دونوں سائٹ سے ہلتے کے سلائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کو توے سے ہٹا لیں گے میں یہاں توے کے اوپر سیک رہی ہوں آپ اس کو پین میں بھی سیک سکتے ہیں اور یہاں جو ہم نے شیرہ بنایا تھا وہ بھی ریٹی ہو چکا ہے اور بریٹ کے سلائسز میں نے تمام سیک لیے تھے اور اب ون بائی ون کر کے تمام بریٹ کے سلائسز کو ہم شیرے میں ڈپ کر کے نکالیں گے اس کو اچھے سے ڈپ کرنا ہے تاکہ شیرہ اس میں اچھے سے ابزورب ہو جائے یہاں میں اس کو شیرے میں ڈپ کرتی جا رہی ہوں اور ساتھی میں نے ایک ٹریلی ہے اس کے اوپر اس کو سیکوینس سے لگاتے جائیں گے اور تمام بریٹ کے سلائسز میں اسی طرح سے شیرے میں ڈپ کر کے نکال لوں گی جی فرینڈز تو یہاں میں اس کے اوپر فریش کریم لگا رہی ہوں فریش کریم کے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں یہاں اس کے اوپر تمام سلائسز کے اوپر اس سن سے فریش کریم سپیٹ کر دوں گی اور یہاں میں نے دودھ کے اندر ہی خویا ایٹ کر لیا تھا تو اس کو میں اس کے اوپر بہت اچھے سے سپیٹ کر دوں گی جو میں نے دودھ پکایا تھا اسے میں نے ڈرائی فورس اور فوڈ کلر ایٹ کیا تھا شگر ایٹ کی دی اور میں نے اس کے اندر کھویا بھی ساتھ ہی ایٹ کر دیا تھا سو جی فرینڈز مزیدار سے شاہی ٹکڑے یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اپنے گھر میں اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسپیشلی رمضان میں ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس سی پی کے ساتھ جب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ